بابا کے چینل میں لائک کریں آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کا پیپر پیٹرن ہم بسکس کریں گے سب سے پہلے اور اس پیپر کے اندر جیسے کہ آپ کو دو زبانے نظر آرہی ہوں گی انگلیش بھی ہے اور دکھ دکھ بھی ہے یہ آن چوائس آپ کے پاس کہ آپ اس کو جیسے آپ اٹیم کرنا چاہیں آپ کی مرضی کو اسی طرح جو ہے وہ اس کے کل نمبر جو ہے وہ چالیس نہیں پچاس ہیں کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دس نمبر کے ایم سی کیو تو چالیس نمبر کا حصہ انشائیہ ہے جس کا کل وقت آپ کو جو دیا جاتا ہے وہ ایک گھنٹہ پانتالیس منٹ ہے لہٰذا اس میں جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے سب سے اہم ترین چیز جس کے اندر جو ہے وہ جس پہ بچہ جو ہے وہ غور نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جلس نمبر درج کیجئے جو کہ سوالیاں پرچے ہوئے درج ہیں کہ جو وہ آپ کو سوال نمبر لکھ کر دے رہے ہیں آپ نے بھی لکھتے وقت وہی لکھتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے پہلے یہ چیز ایک ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ یہ معاشرطی علوم نہیں ہے بلکہ آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ مطالعہ پاکستان ہے اور انگلیش میں اس کو پاکستان سٹڈیز کہتے ہیں تو ہمارے ہاں اکسر لوگ جو ہے اس پہ گلتی کر دیتے ہیں کہ یہ معاشرطی علوم ہے معاشرطی علوم جو ہے جسے سوشل سٹڈیز کہتے ہیں بیٹا وہ یوں سمجھ لیں یہ اسی کی ایک شعب ہے وہ مین سبجیکٹ ہے اور اس کی کئی شعبیں ہیں جس معاشرے کے بارے میں پڑھا جانے والا علم اور یہ والا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اپنے ملک کے بارے میں پڑھا جانے والا علم اس کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں پاکستان کے بارے ہیں تو جو پاکستان کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے شروع سے لے کر آخر تب اور موجودہ دن تک جو ہے تو اس کے جو ہے وہ دوسری اہم ترین چیز وہ یہ تھی کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ جوابی کا پی پر وہی سوال لکھنا ہے جو کہ آپ کے قویسٹن پیپر کے اوپر موجود ہیں تو پیپر کچھ یوں شروع ہوتا ہے نشائیہ سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے حصہ اول دیکشن وان سوال نمبر دو سوال نمبر ایک کو ہم ساتھا جا کون بتائیں گا ایم سی کیوز سوال نمبر دو کوئی سے چھے اجزا کے جواب تحریر کریں آپ کو اس میں نو اجزا جو ہم ملیں گے آپ نے اس میں سے کتنے کرنے ہیں چھے جتنے جون سامرزی کر رہے ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر آپ سب سے پہلے یہ سوال اٹیم کر رہے ہیں تو کیا ہے جی نظریہ سے کیا مراد ہے تو آپ نے ایک تو یہ لکھنا ہے حصہ اول پھر سوال نمبر دو لکھنا ہے مختصر سوالات کے جوابات اور پھر آپ نے مانکر کے ساتھ جو ہے جو طریقہ آپ کو اسلامیات میں میں نے بتایا تھا جز نمبر لکھ کر آپ نے اس کی بنانی ہے ہیڈنگ نظریہ اس کے بعد اس کا جواب تحریر کریں آپ فرض کیا کہ مجھے سوال نمبر دو نہیں آتا مجھے آتا ہے جی سوال نمبر تین تو جی کشف بیٹا کیا کروں گا میں پھر اگر میں نے دو والا اٹیمٹنگ کرنا تو میں نے یہ لکھنا ہے تو میں کیا کروں گا جی کو اور کوئی بچہ سن رہے ہیں آواز بتائیے مجھے دوسرا نہیں آتا میں نے تیسرا ٹیمٹ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھرڈ کوشن کی ہائیڈنگ دیں گے اور وہ کل ایجوز نمبر لکھیں گے اور پھر ہائیڈنگ دیں گے اور پھر جواب وہ ٹیمٹ کر لکھیں گے اری نشابش اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو ابھی تھوڑی در فہلی بتایا ہے کہ یہ نوٹ تو اس کے مطابق جو ہے مجھے یہ کام کرنا پڑا کہ جز نمبر تین اور پھر اسی کی ہائیڈنگ اور اس کا جواب ٹھیک ہے جو اب فرس کیا مجھے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے اور پھر یہ والا نہیں آتا اور پھر مجھے آخری والا آتا ہے یعنی کہ کل ملا کر میں نے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں کتنے چھے چھے سے ہم ساتھ کر لیں یعنی کہ ایک قد زیادہ کر لیں وہ آور اٹیم میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جب ہم چیک کرتے ہیں لیکن اس کے نمبر ملتے ہیں اور جو آپ کے نمبر زیادہ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس فرس کیا آپ کا پہلا جواب غلط ہے لیکن آپ نے آگے ساتھ کیے ہوئے ہیں تو پہلے والے کا آپ کا صفر آیا لیکن اگلے چھے کاؤنٹ کر دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی کلیر اکثر یہ بچوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ ٹیمپ کر لیں تو پھر کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا چیک ہو جاتا ہے کلیر جی آگے کہیں اگلا حصہ جو ہے وہ سوال نمبر تین پر مشتمل ہے اور سیم وہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے اب اس میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں یہ میں نے آپ کو یہاں پر ہائلٹ کیا سوال نمبر نو تو پڑھیے گا زرہ ارینہ پڑھیں کیا لکھاؤں گا ڈنگی مچھر کے کٹاؤ سے کٹنے سے بچھنے کے لیے دو تدب یہ لکھیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مطالعہ پاکستان ہے اور یہاں پر جو ہے بیالوجی والا سوال جو ہے وہ کچھا جا رہا ہے تو یہ جب سے ڈنگی